آج میں بنانے لگی ہوں آپ کے لئے ملکک اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو بھی آپ کے پاس ملکک ہے جو بھی آپ کے پاس ملکک اس کے لئے ملکک ہے میں تین لٹر دودھ لینے لگی ہوں تین لٹر دودھ سے بناوں گی اصل میں ہم پہلے دودھ سے اس کا پنیر بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ملککک بنائیں گے تو اس کے لئے تین لٹر دودھ ہے اس میں تھوڑا سا مکھن جائے گا اس میں لیمن جائے گا لیمن سے ہم اس دودھ میں ڈال کے تو اس کا وہ پنیر بنائیں گے چینی جائے گی اس میں اور یہ ریشی پاورڈر جائے گا اس میں اور اس سے ہم اپنا جو ہے ملک ایک تیار کریں گے تو آئے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم جو ہے پین میں اپنا سارا دودھ کالیں گے یہ دیکھیں جی جی ہم نے سارا دودھ ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دی ہے یہ جو ہمارا دودھ ہے یہ جب اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا جب اس کو بوائل آئے گا تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے یہ میں نے ایک لیمن لی ہے ایک ہاف لیمن میں نے لی ہے یہ یہاں پہ بڑا سا لیمن ہوتا ہے یعنی سمجھ لیں آپ دو ٹیبل سپون کے قریب لیمن ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپون پانی ایڈ کروں گی اور پھر جب یہ دودھ جوش پہ آئے گا تو پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور پھر اس کا چیز بنائیں گے ہم جس کو پنیر کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارا دودھ جو ہے اس کو بوائل آگیا ہے یہ دیکھیں جوش آگیا اس میں تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اس کی آنچ ہم تھوڑی سی آستہ کرتے ہیں اور اب ہم اس میں جو ہے ہم نے لیمن اور یہ جو پانی کا اپنے ایک مکشر بنایا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو آپ اس کو ٹاٹری سے بھی کر سکتے ہیں یا جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں دودھ کو بھاڑنے کے لیے آپ وہ چیز اس میں یوز کر سکتے ہیں میں اس کو لیمن کے ساتھ کروں گی اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس میں لیمن ڈالا ہے یہ دیکھو ہے یہ اس میں پر ڈالے شروع ہو گئے ہیں میں نے اس کی گیس ٹھوڑا آف کی تھی تاکہ یہ جلنا جائے اب یہ جو ہمارا دودھ ہے اس کو میں تھوڑی دیر ایسی چھوڑوں گی تاکہ اس میں وہ جو ہے اچھے سے وہ بن جائے اور ہمارا دودھ اور پانی جو ہے وہ لگ ہو جائے گا اور اچھے سے اس میں ہمیں ایک پنیر جو ہے وہ مل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے تھوڑی دیر پکایا ہے اس کو تو اب جو اس کا پانی ہے یہ الگ ہو رہا ہے اس میں سے اور جو ہمارا پنیر ہے وہ الگ ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا سارا دودھ تھا اور یہ پانی تھا وہ بالکل الگ الگ ہو گیا ہے اب اب ہم اس پہ یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم یہ جو اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کر دیں گے ہاف سے زیادہ پانی جو ہے وہ ہم ڈرین آؤٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک چھلنی میں یہ اس طرح سے ہم پانی جو ہے وہ سارا نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم جتنا بھی پانی ہے اس میں سے ہم نکال لیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہم نے جیسے لیمن ڈالیا تو وہ کھٹا ہوگا تو وہ ہمارے کےک کو بھی کھٹا کرے گا تو اس لیے ویسے بھی وہ پانی ہم نکال لیں گے ہاف سے زیادہ اور اسی طرح ہم یہ جو ہے یہ سارا ڈرین کر لیں گے اب یہ دیکھیں جی یہ جو ہے ہم نے یہ پانی جو ہے یہ سارا اس میں سے نکال لی ہے اور تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہم نے اس میں رہنے دیئے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا پانی اب ہم اس پانی کے ساتھ اس کو اتنی دیر کھٹ کریں گے جب تک کہ یہ ہمارا پانی سارا جو ہے وہ ڈرین نہیں ہو جاتا اور ایک وہ خشک سا ہمارے پاس پنیر آ جائے گا لیکن ابھی اتنی دیر ہم اس کو کھٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا میش بھی کرتے رہیں گے اپنے چمچ کے ساتھ اب یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا پانی تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ خشک ہو گیا جو اس میں ہم نے بچایا تھا اور اس میں ہم نے اس کو پکایا تھا ساتھ میں ہم اس کو اس طرح سے دبا دبا کے اس کا ایک ٹیکچر بھی بنا رہے تھے جب یہ کھوک ہو رہا تھا تو میں ساتھ ساتھ اس کو یوں اس طرح سے اس طرح سے کر کے اس کا ٹیکچر بنا رہی تھی کہ اچھا سا اس کا ہمارا کیک کا ٹیکچر آ جائے اب اس سٹیج پہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پسی ہوئی الائچی یہ پاورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا اس میں جو الائچی پاورڈر ڈال لیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ اس میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا بٹر ہم نے ڈال لیں بہت زیادہ نہیں ایک ٹیبل سپون سمجھ لیں ہم نے اس میں بٹر ڈال لیں اور اب ہم اس کو بٹر کے ساتھ کپ کریں گے یہ ہاپ کپ جو ہے میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں پلیز آپ اپنے احساب سے مٹھا ڈال لیں گے جتنا آپ پسند کرتے ہیں میں نے ابھی اس میں ہاپ کپ ڈال لیں اور اب ہم اس کو خوڑا سا کوک کریں گے اب یہ دیکھیں جی یہ بلکل پھوشک ہو گیا ہے اس کا ٹیکچر آپ دیکھ لیں اب میں اس کو ایک بچ میں نکال گے اس کو شیپ کروں گے اب یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو کیک ہے ملک کیک یہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اس کو شیپ دے لیا اس طرح سے کیک کی اور اب اس کے اوپر جو ہے ہم کافی سارا پستا اور بادام سے اس کو ہم گانش کریں گے اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے پیس بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو چاہیے ہو تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ تھنڈا جو ہے یہ تھنڈا ہی سرک کیا جاتا ہے تو یہ تیار ہو گیا جی ہمارا ملک کیک ہمارا آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پلیز ضرور ٹرائے کریے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریے گا اور تھینکیو فور وچنگ نا ویڈیو اب مجھے اجازت دیجئے فیس مجھے اجازت دیجئے